بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو پیارے بچوں امیت کرتی ہوں خیریت سے ہوگئے ساتھویں جماعت کی نردبان اردو ہے آج ہم جس شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ کسی تاروخ کی محتاج نہیں ہے ان کا نام واقعی لقب ان کا فخر پاکستان ہے پاکستان کا فخر ہے اور ایک بہترین سماجی کارکن ہے سماجی کارکن سوشل ورکوں کو کہا جاتا ہے وہ جو سماج کے لیے جو سوسائیٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم آج تفہیم جو ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس بہت سوالات ہیں اس کے جوابات ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا شروع کرتے ہیں آج کا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمات کے لیے وقف کر دیا یعنی اپنی زندگی انہوں نے انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہی لگا دی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ qualities رکھی ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی آپ خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو جو ہے وہ اجاگر کر دیتا ہے لوگوں میں زندہ کر دیتا ہے ایک ایسا ہی نام عبدالسطار ایدھی مرہوم کا ہے مرہوم کا مطلب کہ مرہوم ہم کس کے ساتھ لگاتے ہیں جو دنیا سے لوگ جا چکے ہیں وفات پا چکے ہیں تو وہ بلا شبہ یعنی یقینا انسانیہ کے خدمتگار اور محسن پاکستان تھے یعنی خدمتگار بھی تھے انہوں نے بہت خدمتیں بھی کی ہیں اور پاکستان کے محسن بھی ہیں ان کے بہت سارے پاکستان پر احسانات ہیں وہ پیار محبت اور خلوص کا پیکر تھے یعنی مجموعہ تھے پیکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ ساری کی ساری qualities موجود تھیں آگے بڑھتے ہیں عبدالسطار ایدی اٹھائیس مئی انیس سو اٹھائیس کو بھارت کی ریاست گجرات کے علاقے بانٹواں میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا متوسط کا مطلب جو میڈل کلاس فاملیز ہوتی ہیں نہ بہت غریب نہ بہت امیر چھے دسمبر انیس سو سیتالیس یعنی جب پاکستان آزاد ہوئے جس سال اسی سال کے دسمبر میں کو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آگئے یعنی وہ مہاجر بھی تھے پاکستان انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور شہر کراچی کے علاقے کھارہ در میں مقیم ہوئے یعنی وہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا وہاں پر اپنی رہائش اختیار کی انیس سو اکیون میں تئیس سال کی عمر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان خریدی تئیس سال میں ہی انہوں نے ایک دکان خرید لی اور ڈسپنسری قائم کر کے ایدھی ٹرسٹ کا آغاز کیا ایدھی ٹرسٹ کا آغاز کہاں سے ہوئے جو ایدھی کا نام ہم بہت زیادہ سنتے ہیں ایدھی فاؤنڈیشن تو اس کا آغاز ہوا ہے کب جب وہ صرف تئیس سال کے تھے انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کا سوچا یتیموں بیواؤں اور بے قصوں بے قصوں کو اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی والی وارث نہ ہو ان کی کفالت کی یعنی ان کے سرپرست بن گئے ان کا کھانا پینا رہنا بسنا ان سب کی ذمہ داری اٹھائی انہیں سر چھپانے کے لئے چھت دی غریبوں اور بے سہارا بزرگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا یعنی ایک جگہ ان کے لئے متعاین کی اور اسی طرح ایدھی ٹرسٹ دنیا کا سب سے بڑا فلاہی ادارہ بن گیا یعنی جو ویلفیر کا کام کرتا ہے اور جو لوگوں کی فلاہ اور بہبود کے لئے جو لوگوں کی بہتری کے لئے کام کرتا ہے تو یہ وہ ادارہ بن گیا اور دنیا کا سب سے بڑا فلاہی ادارہ یعنی جو لوگوں کے لئے وقفو لوگوں کے لئے کام کرے اس دوران ان کی شریک حیات یعنی ان کی زوجہ بیگم، بلقیس، ایدھی ان کی ہم سفر رہیں ہم سفر کا مطلب انہوں نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ٹھیک ہے کیونکہ اگر جو ہے وہ میہ بی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو انسان کے لئے کوئی بھی کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے بھی بہت زیادہ ہاتھ بٹایا 1988 میں اب تو ستار ایدھی کو نشان امتیاز دیا گیا نشان امتیاز پاکستان کا ایک جو ہے وہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایوارڈ ہے تو ان کو 1988 میں اس نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا ایدھی فاؤنڈیشن کو دنیا کے سب سے بڑی ایمبولنس سرویس رکھنے کا اعزاز حاصل ہے یعنی کسی کو بھی کبھی بھی ایمرجنسی ہو تو وہ فوراں جو ہے وہ ان کی ہلپ نائن پر اپنی گھر ایمبولنس بلا سکتے ہیں اس ادارے نے مشکل وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی انسانیت کی بھرپور خدمت کی یہ ہمارے لئے کتنے فخر کی بات ہے بے لاز خدمات پر انہیں کئی ملکوں اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا بین الاقوامی کا مطلب کیا ہے جو اقوام کے درمیان ہے یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان سے باہر بھی ان کو مختلف اعزازات سے نوازا گیا کراچی انیورسٹی نے انہیں ان کے سماجی خدمات پر ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی یعنی وہ ڈاکٹر نہیں تھے لیکن ان کی سماجی خدمات کی وجہ سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی ملی انہوں نے طویل ترین عرصے تک بغیر چھٹی کے کام کر کے ایک منفرد اور قابل تقلید مثال قائم کی قابل تقلید یعنی جس کی پیروی کی جائے تقلید کی جائے تقلید کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو تو یہاں پر انہوں نے ایک ایسی شاندار مثال قائم کی کہ وہ بغیر چھٹی لیے کام کرتے تھے یعنی ساتوں دن چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہوتے تھے تو انہوں نے ایسی مثال قائم کی جس کے اوپر پیروی کی جا سکے اہد حاضر یعنی آج کے دور میں کی عظیم شخصیت بابا خدمت عبدالسطار ایدی زیابیتس اور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے یعنی ان کو ڈائیبیٹیز بھی تھی اور ان کے جو ہے وہ گردے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو وہ بروز جمعہ آٹھ جولائی دو ہزار سولہ ابھی دو ہزار چوبیس چل رہا ہے دو ہزار سولہ یعنی آٹھ سال پہلے وہ انتقال کر گئے اس عظیم حسطی کی نماز جنازہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ادا کی گئی نماز جنازہ کے بعد گارڈ آف آنر اور اکیس طپوں کی سلامی دی گئی یہ کس کو دی جاتی ہے جو آپ کے ملک کے اندر بڑے ہی زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ تر یہ ان کو دی جاتی ہے جو لوگ آرمی میں ہوتے ہیں اور سرکاری احزازات کے ساتھ ایدھی ویلج میں سپرد خاک کیا گیا یعنی ان کی قبر کہاں ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا اس کے بعد صدر پاکستان مسلح افواج کے سربراہان گورنر سندھ اور کئی وزرانے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا تو آپ نے دیکھا انہوں نے کتنا کام کیا لیکن یہاں پر بچوں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ جو اس کی بنیاد رکھی وہ ان کی والدہ نے رکھی کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی والدہ ان کو روز آنا جس وقت وہ بچے تھے اس وقت تو چونی اٹھنی یعنی کہ ایک روپیہ سے بھی کم پچیس پیسہ اور پچاس پیسہ ہوا کرتا تھا یا شاید اس سے بھی کم ایک آنے کی بات ہے تو بہرحال وہ ان کو دو سکھے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ایک سکھہ تم نے اپنے لئے استعمال کرنا ہے اور ایک تم نے کسی ضرورت مند کو دینا ہے تو انہوں نے ان کی والدہ نے اسی وقت سے بچپن سے گھٹی میں ان کے ڈالا کہ آپ نے جو کچھ اپنے لئے استعمال کرنا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ جو غریب ہیں جو آپ کے بے سہارا لوگ ہیں یا جو آپ سے کم ہیں آپ ان کی مدد کریں اور اس طرح سے ان کے دل میں مدد کا جذبہ پیدا کیا اور وہیں سے ان کی بنیاد پڑ گئی کہ مجھے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے تو اس میں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں اب آجاتے ہیں ہم سوال اور جواب کی طرف تو یہاں پر ہمارے پاس جو سوالات ہیں تو پہلی بات اب تو ستار ایدھی کون تھے تو سب سے پہلی بات ہے یہاں پر کہ اب دوسرے ستار ایدھی انسانیت کے خدمتگار اور محسن پاکستان تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب دوسرے ستار ایدھی کا تعلق کہاں سے تھا تو ہم بتا دیں گے کہ وہ بھارت کی ریاست گجرات کے علاقے بارٹما میں پیدا ہوئے تھے تعلق کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ایدھی ٹرسٹ کا آغاز کب اور کیسے ہوا تو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ ایدھی ٹرسٹ کا آغاز انہوں نے جب 1951 میں ڈسپنسری قائم کی تھی 23 سال کی عمر میں تو وہیں سے ایدھی ٹرسٹ کا آغاز ہوا تھا اس کے بعد اب دوسرے ستار ایدھی کا انتقال کب اور کیسے ہوا تو ہم نے یہاں پر آخر میں پڑھا تھا آخری میں آپ کے پاس تھا کہ وہ زیابیتس اور گردوں کی مرض میں مبتلا تھے تو بروز جمعہ 8 جولائی 2016 کو انتقال کر گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس عبدالستار ایدھی کے جنازے کا احوال لکھئے تو ان کے جنازے کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ صدر پاکستان مسلح افواج کے سر براہان گورنر سندھ اور کئی وزرانے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کی اور ہم نے یہ بھی پڑھا اس کے بارے میں کہ ان کی نماز جنازہ کے اندر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں عدا کیا گیا اور اس کے بعد گارڈ آف آنر اور اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی تو یہ ساری باتیں ہم اس کے اندر درج کر دیں گے تو یہ آپ یہاں پر جوابات کا سکرین چھوٹ لے لیے جیئے ٹھیک ہے میں نے سارے جوابات تحریر کر دیئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر بے میں ہے کہ کسی اور سماجی کارکن کے بارے میں پانچ جملے لکھئے تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ یا تو کسی اور سماجی کارکن کے بارے میں کسی کتاب میں سے چھ جملے لکھ دیجئے اور میں نے لکھا ہے حکیم محمد سعید کے بارے میں بھی وہ بھی ایک زبردست سماجی کارکن تھے تو اگر آپ چاہیں تو ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں آپ کو پانچ جملے لکھنے ہیں تو اس میں سے پانچ جملے لکھتی ہے حکیم محمد سعید نہ صرف ایک معالج تھے یعنی کہ ڈاکٹر تھے بلکہ عالی مصنف لکھنے والے ایک عالی مقرر تقریر کرنے والے ایک ماہر تعلیم اور ان چیزوں کے علاوہ نہ صرف عالی منتظم تھے یعنی انتظام سنبھالنے والے بلکہ ایک نہایت بڑے محبے وطن تھے یعنی اپنے وطن سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے سائنس تعلیم اور ثقافت کے میدان میں لا زوال خدمات انجام دی تھی ٹھیک ہے ہم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں حکیم صاحب کا سب سے اہم ترین کام اور پاکستان کے لیے قیمتی تحفہ مدینہ الحکمہ تھا مدینہ الحکمہ ایک بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ان کا ایک شہکار ہے جس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ہم آگے اس کو بتا دیتے ہیں اس میں ہمدرد یونیورسٹی ہمدرد پبلک سکول ہنرمندی سیکھنے کا سکول اور دیگر سوشل سائنسز وغیرہ کے بے شمار کالجز ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ریسرچ بھی ہوتی ہے وہاں پر تحقیقات وغیرہ بھی ہوتی ہیں وہاں پر سوشل سائنسز کے بھی ہیں اور جو ہے وہ اس سے میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی ان کے کالجز ہیں تو دیگر 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 مختلف مختلف چیزوں کے لیے ان کے مختلف کالجز موجود ہیں اس کے علاوہ بیت الحکمہ نہایت آلہ اور وسیع لائبریری بھی ہیں ٹھیک ہے بیت الحکمہ نام ہے کس کا ایک جو ہے ان کی لائبریری کا وہ بھی اسی میں ہے کس میں مدینہ دل حکمہ کے آنے مدینہ دل حکمہ ایک پوری بیلڈنگ کا نام ہے اور اس کے اندر بیت الحکمہ جو ہے وہ ایک وسیع لائبریری بھی ہے جہاں ملک کے تمام طلبہ اور اساتذہ آ کر ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں یعنی فائدہ اڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سفہ سفہ نمبر چوہ باریس اور پیتاریس مکمل ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ